نمشکار سواغت اکبر پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے ہی چینل ہنمان سیا پریوار میں آشا کرتے ہیں پربوشی ہنمان جی اور ہمارے پوجینی بابا نیب کروری مہاراج جی آپ سبی بھکتوں پر عسیم کرپا صدی بنائے رکھیں اور ساتھ ہی ہمارے پرم پربوشی رام جی آپ سبی پر اپنی کرپا دشتی بنائے رکھیں ایک بار بابا مہاراج جی اپنے کینچی دھام میں ویراجمان تھے مہاراج اس میں تخت پر بیٹھے تھے چاروں اور بھکتوں کا جمعورہ لگا تھا ساتھ ہی کچھ نئے بھکت آتے مہاراج جی کے درشن کرتے اور پشاد لے کر چلے جاتے جو بھکت وہاں پر ویدوان تھے ان میں سے کچھ بھکت مہاراج جی کو ایک ٹک نہار رہے تھے تو کچھ بھکت نیرنتر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہے تھے کچھ بھکت رامان بھی پڑھ رہے تھے اور کچھ بھکت من ہمن مہاراج جی کے لیے اپنے بھاہ میں کچھ نئی رچنائے کر رہے تھے اور ان کی ستوتی کر رہے تھے بہت ایک صوروپ میں دیکھا جائے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ سرالتم سے سرالتم تھا پر انتو اگر آپ اسے آنترک درشتی سے دیکھیں تو یہ بہت ہی الوکی کشن تھے بابا مہاراج جی کی ارجہ کچھ اس طرح سے رہتی تھی کہ سبھی کا مستی سنی استیدی میں چلا جاتا اور جب ہمارا مستی سنی استیدی میں ہوتا ہے تو ہم کھلی آنکھوں سے بھی سمادھی میں ہوتے ہیں اور اس استیدی کے اندر ہماری آتما واسطوکتہ سے روبرو ہوتی ہے اس اے واسطوکتہ کے دھراتل پر رہتے ہوئے ساتھ ہی بہت سے بھکت ایسے بھی ہوتے ہیں جو منی من کچھ پرشن لے کر گھر سے آتے ہیں پر انتو جب بابا مہاراج جی کے سمک شاکر بیٹھتے تو سب بھول جاتے اس دن اچانک ایک بھکت نے آگے بڑھ کر مہاراج جی سے آگیا مانگی بولا بابا مجھے ایک پرشن بہت پریشان کر رہا ہے مہاراج جی نے کہا کہ پوچھو اس بھکت نے کہا کہ بابا یہ ہنوان چالیسہ پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے مہاراج اس کی بات سنکا بڑے درڑ ہو گئے بابا نے اپنے آنکھیں بند کری اور پھر مہاراج جی نے انہیں بتایا کہ ہنوان چالیسہ سویم میں ہی پورن ہنوان کا صوروپ ہے جب آپ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہو تب آپ ہنوان چالیسہ کے سمکش نہیں ہوتے ہو ابھی تو آپ ہنوان کے ہی سمکش ہوتے ہو اور ساتھ ہی ہنوان چالیسہ کی ایک ایک پنگتی سویم ہنوان جی کے ہی الگ الگ انش ہیں ان کے ہی مکھے صوروپ کے انکو صوروپ کی ویاکیا ہے بابا مہاراج جی کے مکھ سے وچن سن کر بہت دھنے ہوا بہت ہی پرشن ہوا کیونکہ اب تک اس نے یہی سنا تھا اور یہی مانا تھا کہ ہنوان چالیسہ پڑھ کر ہنوان جی کو رجائے جاتا ہے یا یوں کہیے مہاراج جی کو بھی رجائے جاتا ہے اب جو ہی اسے واسطے کتا پتا چلی کہ ہنوان چالیسہ سویم میں ہی ہنوان ہے تو پھر ہنوان اور ہمارے بیچ میں دوری ہی کہاں اتا جب بھی ہم ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں تو واسطہ میں ہنوان جی ہمارے بہت نکرتم ہوتے ہیں سکش من روپ میں تو ہوتے ہی ہیں پر انتو اشتیت روپ میں بھی ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ ہمارے اس آتما سے نکلنے والے بہاو کو جرازی بھی دوری تے کرنے نہیں دیتے اپیتو اسے نکلتے ہی گھرن کر کے اپنے اندر سماہیت کر لیتے ہیں اسی لئے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہنوان چالیسہ پڑھنے میں بہت من لگتا ہے یہ من کیا ہوتا ہے یہ کہنے کا تو من لگتا ہے لیکن ہوتا ہے دوستوں کہ آپ کی جو آتما ہے یہ پرابو کے اندر رم جاتی ہے ان کے اتنی نزدیکی ہونے کے کارن آپ کی آتما ان میں پونہ روپ سے اپنے آپ کو سمجھ پیت کر دیتی ہے اتا جیون میں آپ یہ بھرانتی نکال دیجئے یہ ہنوان چالیسہ پڑھ کر آپ اپنی بات ہنوان جی تک پہنچا پائیں گے اس کی بجائے آپ یہ بھاو رکھئے کہ جب آپ ہنوان چالیسہ پڑھ رہے ہوں تو سویم ہنوان جی آپ کے سامنے ہیں ہنوان چالیسہ کی پنگتیوں کے دورہ آپ اپنی ہی پراتھنا کو ہنوان جی کے اندر سماحیت کر رہے ہو آج آپ کو اسی ہنوان چالیسہ کے چار ایسے پرباوشالی چمتکار ہم بتائیں گے جو آپ کے دیون میں اوشے گھٹیں گے اگر آپ پرتیز دن ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں تو اور آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سبھی تک مہارا جی کا یہ کتھا پرشاد اور ہنوان چالیسہ کے مہتوپون جانکاری پہنچ سکے ساتھ ہی جو لوگ چینل پر نئے ہیں پراتھم بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والے سارے نئے ویڈیو آپ تک سرپراتھم پہنچیں تو آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہنوان چالیسہ کے سب سے مہتوپون چار چمتکاروں پر انہیں پراتھم چمتکار ہے جب آپ ہنوان چالیسہ کا پرتی دن پارٹ کریں گے نیمیت ہو کر چاہے دن میں آپ کہیں بھی کسی بھی سمیں پارٹ کر لیجئے دوستو ہنوان چالیسہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی نیم پروشی ہنوان جن اپنے بھگت کے لیے نہیں رکھا ہے ہنوان جی سویم اپنے ہی سوروپ ہنوان چالیسہ میں ان پنکٹیوں کے مادیم سے اسپشٹ کرتے ہیں کہ جو اے پڑے ہنوان چالیسہ ہوئے صد ساکھی گوریسہ کہ جو کوئی بھی ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی پرستیتی میں ہو کسی بھی سوروپ میں ہو اگر آپ نے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کیا ہے تو اس سے میں ہنوان جی کا انش بلکل آپ کے نزدیک ہی ہوگا اب جب ہنوان جی کا انش آپ کے بہت نزدیک رہنے لگے تو اسے سب سے پہلا پرباہ جو پڑے گا وہ ہوگا آپ کا ردے پریورتیت ہونا پرتی دن ہنوان چالیسہ پڑھنے کے کارن آپ اپنے ردے کے اندر کوملتہ کا احساس کریں گے آپ کے من میں سے کوئی بھی کڑوے ویچار برے ویچار کرود کے ویچار سب بھی جاتے رہیں گے آپ کو ہر طرف ایک ترلتہ کا ہی احساس ہوگا اور یہاں تک یہ نہیں ہے اگر ناستک ویکتی بھی پرتی دن ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرے تو اگلے کچھ ہی دن کے اندر اس کا ردے پونہ روپ سے پریورتیت ہو جائے گا اور ون آستک سے آستک ہو جائے گا یہ بھی ہنوان چالیسہ کا سب سے بڑا چمتکار ہے آگے پرتی دن ہنوان چالیسہ پڑھنے سے جو دوسرا سب سے بڑا چمتکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جیون سے انوشک کرم سارے ہڑ جاتے ہیں آپ وہی کرم کرتے ہو جو پربو کو آپ کے گروہ کو پیارے ہوتے ہیں اور ان کے دورہ نردہیت کیا جاتے ہیں ان کے دورہ سمپادیت کیا جاتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے دوستوں کیونکہ جب آپ نیامیت ہنوان چال سے پارٹ کرتے ہیں تو آپ کو سوطح چیتنا میں اگیاں ہونے لگتا ہے کہ آپ کے سارے کاریے وہی کروا رہے ہیں اتا آپ کسی بھی کاریے کسی بھی کرم کا اپنا عدھکار نہیں لیتے آپ ہر کرم کو اپنے پربو اپنے گروہ کو سمرپیت رکھتے ہیں یہ ہوتا اس لیے کیونکہ آپ وہی کرم کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی اچھا سے ہوتا ہے اتا جن لوگوں کے شکایت ہوتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے ہم بہت میند کرتے ہیں ہمارے کاریے صحیح دشاہ میں نہیں جاتے ان کے لیے ہنوان چال سے ایک رام بان ہے اگر آپ نیامیت ہنوان چال سے کا پارٹ کریں گے تو اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے سارے کرم ایک بلکت صدی ہوئی دشاہ کے اندر ہنوان چال سے کا نیامیت پارٹ کرتے ہیں تو آپ جس بھی ویوشتہ کے اندر ہوتے ہیں یا جس بھی نوکری کے اندر آپ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اچانک سے آپ انہی لوگوں سے مل رہے ہیں ٹکرا رہے ہیں جو سبھی لوگ ہنوان جی کے ہی بھکت ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کچھ ویوشتہ کر رہے ہیں آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی بیزنس ہے تو جو بھی آپ سے سممن جوڑیں گے وہ سبھی لوگ آپ کو جے سی آرام کہیں گے یہ کیسے گھڑتا ہے کس طرح سے ہنوان جی سب جگہ ایسی ویوشتہ کرتے ہیں کہ ہر منوشے جو ہنوان جی کا بھکت ہو وہی آپ سے جوڑے اس کے علاوہ سبھی کو آپ سے دور کر دیتے ہیں ایسا اس لئے دوستوں کی جیون میں آپ جو کرم کرتے ہیں وہ کرم آپ سمپادی تو کرتے ہیں اپنے گروہ اور اپنے پربو کے آدھے شانوسار پرند ان کرموں کے سمپادن میں جو سہباغی ہوتے ہیں یہ وہی ویٹتی ہوتے ہیں اس لئے ہنوان چالشا کے پرباہ سے آپ کے چاروں طرف ایسا جال بن جائے گا کہ آپ انہی لوگوں سے مل پاؤ گے جو ہنوان جی کے پہلے سے بھکت ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ہنوان چالشا کے چوتھے سب سے مہتپون چمتکار کے بارے میں یہ چمتکار ہوتا ہے دوستوں اقسمات سوباغی برچات ہو جانا ہر منوش اپنے جیون کو بلی باتی جانتا ہے اور اسے سب پتا ہوتا ہے اس نے بچپن سے لے کر اب تک کیایا کیا ہے ارثات وہ اپنے بھاگے کی ولی باتی پرک رکھتا ہے اسے یہ یاد ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بھاگے میں لکھا ہوا ہے پر انتو جب آپ ہنوان چالشا کا پارٹ کرنے لگتے ہیں تو پروش شیرام کی ایسی کرپا ان کے بھکتوں پر ہوتی ہے کہ آپ کے جیون میں سوباغی برسات آ جاتی ہے سوباغی ارثات پروش شیرام کی اتی بشش کرپا اور دوستوں جہاں سویم رام جی کی ہی کرپا ہو جائے وہاں پر تو ہنوان جی ان کے داس ہوتے ہیں ان کے سیوک ہوتے ہیں انہی کے اندر پورن روح سے سمایت ہوتے ہیں ایسے میں ہنوان جی آپ کی انگلی ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا ہاتھ ہی پگڑ لیں گے جو کچھ کروگے وہ ہنوان ہی کریں گے آپ جس میں آنند پاؤگے وہ ہنوان کا ہی آنند ہوگا اور جس میں آپ کی سنتوشتی ہوگی وہ ہنوان کی ہی رام میں سنتوشتی ہوگی آپ کا جیون پورن روح سے ہنوان میں ہو جائے گا آپ اور ہنوان ایک اکار ہو جاؤگے یہ ہنوان چالیسہ کا سب سے بڑا چمتکار ہوتا ہے آپ نیامیت پارٹ کر کے دیکھئے یہ چاروں چمتکار آپ کے جیون میں اوشے گھٹیں گے اور جن بھکتوں کے جیون کا یہ چمتکار پہلے سے حصہ بن چکے ہیں آپ لوگ کمنٹ بکس میں لکھ کر روح شیرام کی جے جے کھاج کیجئے اور اسی کے ساتھ آشا کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جاتیاتی سے لائک جرور کر دیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب آپ شیک کر لیجئے گا ملیں گے بہت جلدی ہی ایک اور ایسے شوبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپونھ خیال رکھئے اور پرمپروپو شیرام جی کا نیرنتر گنگان کرتے ہوئے بابا ہنمان اور بابا نیم کروری مہاراجی کی نسوارت ہو کر سیوا کرتے رہیے جائے سیاہ رام